آپ کی ہاکی لگتا ہے کہ اب اس قابل بھی نہیں رہی کہ لوگ اس کے بارے بات کریں بہتی مایوسی کی بات ہے اور لگتا ہے کہ بلکل گوئنگ ویڈا ونڈ نہیں ہوتا سر ویسے چل رہی ہے جیسے چل رہی ہے چلنے دیں دیکھیں ہاکی ہمارا قومی کھیل ہوا کرتا تھا پاکستان ہاکی ٹیم عالمی رینکنگ میں اٹھاروے نمبر پر ہے اور اس گھر کو آگ لگنی گھر کے چراک سے جو سابق اولمپیانز ہیں وہ ہاکی کی تباہی کے ذمہ دار ہیں پی ایچ اپ کے سیکریٹری دوسری باری لے رہے ہیں آسف باجبہ وہ سویڈزر لینڈ چلے گئے بجائے اس کے کہ انکوائری ادھر انکوائری کمیٹی بنا دی کس بات کی انکوائری سب کو نظر آ رہا ہے سر انکوائری کمیٹی کے بعد قطع کلامی اس کے بعد بلکو خاموشی نہیں ہے یا کچھ ہوا میری نظر صاحب نہیں گزرا شاید کچھ بھی نہیں ہوا یہ لوگوں کو صرف آنکھوں میں دھول جوکنے کے لیے کمیٹی بنا دی گئی کہ پریشر کم ہو جائے آپ ذمہ داروں کو سزا دیں میرے خیال میں پورے ہاکی سیٹ اپ کو تبدیل کرنا ہوگا اور جب تک یہ تبدیل نہیں ہوگا ہاکی ایسی تباہی کی طرف جائے گی آپ دیکھیں نا کہ ہم انیس سو چوراسی کے بعد سے اولمپک گیمز نہیں جیتے آپ اندازہ لگائیں کہ 38 برس سے اولمپک گیمز نہیں جیتے انیس سو چوراندے کے بعد سے ورلڈ کپ نہیں جیتے تقریبا ہمیں کتنے 28 برس ہو گئے تو کون ہے اس کا ذمہ دار اور دوسری باری لے رہے ہیں آسف باجبہ اپنے منظور نظر لوگوں کو نواز رہے ہیں وہ رانہ زہیر صاحب ہیں وہ وہاں پر اپنے سارے گمکس کر رہے ہیں پی ایچ ایف کے صدر خالص سجاد ٹھوک ہے خاموش تماشائی بنے ہوئے تاریخ میر صاحب اپنے شارٹس کھیلنے سارے لوگوں کی لوٹری نکل آئی ہے اسی لیے کوئی ہاکی کو جو ہے وہ فنڈ نہیں دیتا کیونکہ جوائی ٹریپ پر یہ لوگ چلے جاتے ہیں آپ دیکھیں ہاکی کو ابھی پانچ کروڑ روپے آرمی چیف نے دیئے کہ ہاکی کی بے اور سن کے وزیرحالہ الگ دیتے ہیں ایک کروڑ روپے کہا جاتا ہے پیسہ نمسکار دوستو میں ہوں نیراج اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا داری دوستو یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ انڈیا ہاکی میں لگتار تیجی سے ترقی کر رہا ہے چاہے پھر وہ مینس ہو یا مومینس ہاکی ہو جانکاری کے لیے ہم آپ کو بتا دے کہ ہاکی پرو لیگ 2021-2022 میں بھارت ٹاپ ٹین ٹیموں میں سامل ہو گیا ہے بات کرے ٹاپ کی ٹین ٹیموں میں تو سب سے پہلے نیدرلینڈ پھر بیلجیم اور تیسرے نمبر پر ہے بھارت جو یہ درس آتا ہے کہ بھارت میں ہاکی کا اس طرح لگتار بڑھتا جا رہا ہے بھارت کی ہاکی میں اس طرح کی ترقی دیکھ کر پاک میڈیا نے ایک بار پھر اپنی ہاکی کو لے کر سوال اٹھانے شروع کر دیے ہیں پاک میڈیا نے بتایا کہ ہماری ہاکی ٹیم تو نہ ہی اولمپک اور نہ ہی ورڈ کپ کوالیفائی کر پائی ہے جو یہ درس آتا ہے کہ ہمارا لیول کتنا نیچے گر چکا ہے پاک میڈیا نے پاکستانی ہاکی کا کمپیریزن انڈین ہاکی سے کرتے ہوئے انڈین ہاکی ٹیم کی جمکر تاریخ کی ہے تو دوستو آئیے چلتے اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے انڈین ہاکی ٹیم کو لے کر کیا کہا ہے آپ جوائی ٹریپ پر اگر لگائیں گے ہاکی کی ترقی پر نہیں خرج کریں گے تو یہی حال ہوگا جو ہمارا ہوا کہ ہم دوسری مرتبہ ورڈ کپ کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکے عبدالغفار کتنے افسوس کی بات ہے وہ ٹیم جس نے چار مرتبہ دنیا میں سب سے زیادہ چار مرتبہ ورڈ کپ ہاکی ٹورنمیل جیتا ہے وہ دوسری مرتبہ کوالیفائی نہیں کر سکی یہ بڑے افسوس کی بات ہے اولمپکس میں ہم دو مرتبہ کوالیفائی نہیں کر سکیں میرے خیال میں ہاکی کی طرف توجہ دینی چاہیے ورنہ لوگ بدل ہو جائیں گے ہاکی فائیو اے سائیڈ ہاکی ٹورنمنٹ میں شرکت کی ضرورت تھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں دی سیکیریٹری صاحب کو سوڈزن لین جانا تھا لاہور کے گرم موسم کی تبدیلی کے لیے آپ اپنی سینئر ٹیم پر پیسہ لگائے اس کی رینکنگ دیکھیں اٹھاروے نمبر پر ہے اب ہم اس قابل بھی نہیں رہے کہ ایشیا میں ٹاپ فور ٹیموں میں آسکے وہ ٹیم جس نے ایشیا کپ ایشیا گیر بارہ بارہ کھلاڑی بھی اتار دیتے ہیں اور بارہ اس لیے کہ وہ جو ہمارے جو مینجر ہیں ان کی آئی سائٹ تمدور ہے چشمہ لگاتے تو انہوں نے ان کو نظر نہیں آیا ان کو کہ بارہ کھلاڑی چلے گئے تو دوستو ابھی کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے دنیا داری کے ساتھ